دریقت گرار کے درمیے نظام ہے یہ علاقوں کی وجہ سے اولیاء نہیں ہوتے اولیاء کی وجہ سے شہروں کے خصوصیت ہو جاتی ہے ان اولیاء کی وجہ سے ان اللہ والوں کی وجہ سے ان صوبوں کی احمیت ہو جاتی ہے اور ان اللہ والوں اور ان اولیاء کی وجہ سے ان ملکوں کی احمیت ہو جاتی ہے اور یہ ہونا بندوں کی صورت میں نہیں ہوتا بندے کہہ رہے ہیں کسی پیر کو مرید اگر چڑھا لے رہے تو اس سے نہیں ہوتا بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقوں کو ان کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں اور ان کی پہچان قائم کر دیتے ہیں اور پہچان قائم نہیں کر دیتے بلکہ ان کی ذات اتنی محبولیت والی ہو جاتی ہے جو ان کے سلاسل کی وجہ سے ان کے منتبعین جن سے ان کو فیض پہنچے گا ان کے ناموں کا بھی قصہ بن جاتا ہے یہ وقت میں آپ کو چشتی کہتے ہیں کہ یہ کون ہے ہمارے سرکار سلطان رہیت خاجبان 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 محینتی کی جشتی اجملی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اب آپ کے گدا اور آپ کے نام نیوے آپ کے بھی گانی ہم ہیں تو اب ہم کو اور آپ کو بھی اپنے ساتھ میں بہت عزاد محسوس ہوگا اپنے پہچان محسوس ہوگی یہ اپنے نام کے ساتھ اپنے آقا کے نجوت کو جوڑ لیں پھر کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ یہی ہوتی ہے اور قیامت کے میدان کے درمی اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے درمی یہی بات اشارت فرمائی کہ قیامت کے میدان میں مسلمان اپنے عامات پر جیسے کہ تم نماتی ہے جنت میں چلے جاؤ تم مجاہدین ہے تم جنت میں چلے جاؤ اور تم ذاکرین ہے جنت میں چلے جاؤ تم دیندار ہے جنت میں چلے جاؤ یہ نہیں فرمائے گا بلکہ قرآن فutes dla se اوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے خاطروں کی صورت میں ہوں گے اور اپنے سرداروں کے ساتھ میں ان کے سردار سامنے ہوں گے جنگے ہوں میں نشان ہوں گے اور ان کے پیچھے ان کے ماننے والے متوہبعین ان کے چاہنے والے ان سے پیس کے حاصل کرنے والے ان کے پیچھے ہوں گے اور اس سردار کے پیچھے اپنے جنتوں میں یعنی اپنے مختداؤں کے پیچھے جنت میں جائیں گے حال اگل اگل نہیں جائیں گے کہ ہم دین پر عمل کر لیے اپنے حساب سے ہم اپنا جواب اللہ کو دیکھیں جنت میں چلی جارے نہیں قیامت کے مدان میں یہ رضا نہیں ہوگا بلکہ متابعین جو ہوں گے اپنے سربراں اور اپنے ماننے والے اور جو جن کے مختداؤں ہیں ان کے پیچھے ان کی سربرسی ان کی سرداری میں جنت میں سربرسی یہ قابلوں کی صورت میں لوگ جنت میں جائیں گے قابلوں کی صورت میں تو طریقت کی راہ کے اندر میں نواقفیت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی کی طرف میں طریقت میں شخصیت پرستی ہے ہاں طریقت کے طرف شخصیت پرستی ہی ہے کیوں کہ یہاں پر خدا کا نظام ہی ہے اس لیے کہ یہ چیز طریقت کی علیو سے شروع ہو کر اور آخری تک یہ ہی چلے گی یہ ہی چلے گی کہ جیسے مثال میں نے چار مثال احضرات کے سامنے دے دی کہ مغزاد کہا جائے گا تو پیران اپی نظروں میں آ جائیں گے عجبیر کا نام دیا جائے گا تو خالدی اپی نظروں میں آ جائیں گے کلیہ شریف کا نام دیا جائے گا تو صحابیر پاک نظروں میں آ جائیں گے تو ان ذاتوں کی وجہ سے ان ملکوں کو ان علاقوں کو ان دہاکوں کو اللہ تعالی عزمت عطا فرما دیتا ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا مہموب اللہ ہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ پوری آبادی کا نام نظام الدین سے منصوب ہے حتیٰ کہ ٹرینے بھی نظام الدین اولیاء کے نام سے چلتی ہے اس کے وقت کیا ہوا کہ ان کے ناموں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان بارگاہ خدا وزنی میں ایسے مقدش شخصیتیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی عزمت عام میں دنیا میں بھی دنیا کے نظام کی پہچان بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے جو خدا کا نظام ہے خدا کا نظام ہے کہ اولیاء سے علاقے منصوب ہو جاتے ہیں اولیاء سے شہر منصوب ہو جاتے ہیں اولیاء سے خاندان منصوب ہو جاتے ہیں اور اولیاء کی وجہ سے قصبے اور تحار منصوب ہو جاتے ہیں بالمقابل اس کے شریعت کے لئے تو شریعت کے سارے معاملات مکہ اور مدینے سے جڑی رہتے ہیں عزوتوں کی بنیاد مکہ اور مدینے کی ہے لیکن ان اولیاء کے نظاموں کی پہچان جو اصل ہوتی ہے اس کے لئے پہچاننے کا یا یوں سمجھ لی تھی ہے کہ ولایت کے نظام کے سمجھنے کے لیے بھی جو مقام متعین کیا گیا رب العالمین کی طرف سے وہ مکہ اور مدینہ ہی ہے مکہ مدینے سے جن نظاموں کی ولایت کی پہچان ہوگی وہ بندوں کے لیے ہجد بن جاتی ہے کہ جب مکہ اور مدینے سے جن اولیاء کے جن ملکوں کی پہچان ہوگئی اب چونکہ مکہ اور مدینے سے ان کی پہچان ہے تو تم اس میں شک مت کرو اور اس معاملے کے اندر میں تم بدعقیبی کے اندر میں داخل مت ہو کہ مکہ عصبت وارا کہ مدینہ عصبت وارا کہ بغداد عصبت وارا کہ عجمیر عصبت وارا یہ گمراہیہ جو امتیں پیدا ہو جاتی ہے ہر ایک کی عصبت اپنی جگہ ہے لیکن اولیاء کے علاقوں کی پہچانی تو مدینے اور مدینے سے ہوتی ہے سلطان الہین کے اولیاء کا اعلان کا ہونا کہ جب خواجہ عصبان حضبی رحمت اللہ علیہ لے کر پہنچے تو اعلان ہو گیا کہ مہین الدین کو ہمارے پاس اندرش کے جائے مدینہ منمران کے در میں سننے والوں نے رجال الغیت کی آوازوں مقابت اللہ کے در میں سنا کہ ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا مہین الدین کو بلکہ ہم نے ان کو اپنی بارگاہ میں قل فرما کر ان کو خطب بنا دیا خطبیت کا مقابتہ فرما دیا اعلان ہوا اسی طرح سے مدینہ منمران میں حاضری تو اظہار ملائے ہمارے آقا سلطان الہین غریب نواز کے بھی مکہ اور مدینے ہی سے اصل سیٹیفائیڈ جو ہوتے ہیں وہاں سے ہوتے ہیں ایک نظام تو یہ ہے پیرانے پیر غصر آزم کا حاملہ یہی ہے ہے تو آپ بغداش شریف کے لیکن آپ کے اظہار بلایت کے لیے بھی مدینے کا نظام اور مکہ کے نظام سے معلوم ہو جائے گا کہ مکہ میں اور مدینے میں حضور پیرانے پیر غصر آزم کی بلایت کا اظہار ہوا اور ایسے ہی ہوتا رہے گا ظاہری طور پر شخصیتوں کو اپنے اولیاء کو وہاں بلا کر اظہار کرائیں گے پھر دوسرا رفع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس مدینے کی چوکڑ سے ان کے قصورتیات کا اعلان کروا گیا جائے گا بلا کر نام کے روایاں گیا ہو تو پھر وہاں کے نظاموں کے ذریعے سے یہ فلا ملک اندر میں ہمارا ایک مجھوب رہتا ہے اور ہمارا ایک چہیتہ رہتا ہے وہ پھر بعض سے بات ملتی چلی جائے گی اور وہاں کی مکہ اور مدینے کی تصدیق پھر ملکوں تک پہنچ جائے گی یہ بھی اولیاء کے معاملات کے در میں ایک نظام ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پہچان یہ گی صرف قوم کو یا اپنے مصنق والوں کو اپنے مذہب والوں کو اپنی جماعت کو فیض نہیں دیتے بلکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا فیض ساری انسانیت کے لئے ہوتا ہے ان کے آستانوں سے ان کے مزاروں سے اور ان کی بارگاہوں سے انسانیت کو فیض پہنچے گا ان کا نظام ہے یہ میٹر مریدیت کا نہیں ہے مسلمانوں کا نہیں ہے اور ان کے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا بلکہ یہ تو ادھر کی قبولیت کا نظام ہوتا ہے اگر وہ چاہیں گے تو پھر جس صورت کے اندر میں تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے خبروں سے اور ان کے آستانوں سے ان کے فیض کو عام کریں گے کہ دنیا اور عمسانیت پھر ان کے خبروں سے فیض کو عاصل کر رہی ہوگی یہ ان کی طرف کا نظام ہوتا ہے ورنہ ہر سلسلے کا مرید تو یہی چاہے گا کہ اس کے پیر کا بڑی عوض بن جائے ہوگا کہ نہیں ہوگا اور بنی بھی رہتی ہے لیکن وہاں سے فیض کا پہ نظام انسانیت کو تھا نہیں ہوتا عمارت میں بن جاتی ہے بن جاتی ہی نہیں بن جاتی بڑی بڑی آستانیں قائم ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کا رجوع اور لوگوں کو فیض ملنے کا نظام جدھر کو جانا ہے لوگ ادھر ہی دیکھو کہ جرمت کی جرمت ہے کہ لوگوں کی ازدام ہے کہ ازدام ہے اور بنا بغیر فیض کے تو کوئی نہیں بند ہوں جائے گا کیوں کہ مکھی تو گھڑ کے پاس ہی تو جائے گی اب ان معاملات کے اندر میں ہٹس نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ ان کا نظام ہے انسانیت کو فیض پہنچانے کے لیے زندگی میں نہیں پہچان سکے زندگی میں تو مجھوم رہے زندگی میں تو دیوانے رہے نہ کوئی کتاب لکھی نہ کوئی نادیں پڑھی نہ کوئی محفل سجائی نہ کوئی خانقہ بنائی نہ پھر مسجدیں بنائی نہ مدد سے قائم کیے نہ عالم رہے نہ مفیر رہے اب ان کے فیض کو اس طریقے سے دنیا میں جاری کروا دیا وہاں پر تقابل نہیں کرنا یہ جو انہوں بڑے کے لیوں بڑے خطرے میں پڑ جائیں گے یہ میٹر اب انسانوں کا نہیں ہے زمین کا نہیں ہے یہ میٹر اب عرش کا ہو جاتا ہے بجدن پاکر اولیاء کا ہو جاتا ہے غصو خالہ کا ہو جاتا ہے ان بڑوں کے معاملات پر اپنے ہاتھ کو ڈال کر اپنے ہاتھ کو حلاق نہیں کرنا وہ سو سو دو دو تین تین سو سال کے بعد میں کسی کو زاہی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس طرف پر اشارے ہوتے ہیں راستے بنتے چلے جاتے ہیں تو میں نے جو ارزہ کیا وہ وڑور کے مطالعہ کہ ان کے آل کو جو لوگ اس وقت میں اس ملک کے در موجود ہیں کرپتی اور رفتی وہ لوگوں کو انہوں نے جا کر کہا کہ ہم تمہارے جدھ ہیں تمہارے ساتھویں ہاتھویں تمہارے دادا ہوتے ہیں تم ہماری آل ہے تم ہماری اولاد ہے تو کہا کہ تم کہاں پر ہے تو انہوں نے کہا کہا کہ اور حbergستان کے اندر میں آندر پردیش کے اندر میں اقام ہے اس وشان ہندر پردیش کے اندروں میں زلہ عادل آباد ہے زلہ عادل آباد کے اندر میں ایک اقام پڑھوڑ ہے ویلیج وہاں کے عام قبرستان کے اندر میں ہماری یہ قبر ہے انہوں نے ایڈریس دیا انہوں نے ایڈریس دیا اور ایڈریس دے کر وہ لوگ نکل گئے سچے لوگ تھے آئے ڈھوٹے آپ امت کم نہیں ہوئی ملا کہاں سے ایڈریس بشارت ملا پہچان قائم کروا دی کہ ہم تو وہاں پرے تو وڈود کی پلکونی کے پاس کہ وہاں چلے گئے دولے کے نہیں ہم جو خواب میں بشارت میں دیکھیں وہ یابدی نہیں ہے ہم جو دیکھیں برابر جانتے پہچانتے نظروں میں افسر کر دیا گیا جیسے روڑ میں ہوتا گی نہیں ہوتا وہیسے ہی ہوتا ہے مدینہ اور مکہ سے نظام اور حق کا نظام مولادی کا نظام بوسو خاجہ کا نظام پر افٹ پہنچتا ہے وہاں پر شکار پر گولی گولی پہنچتی ہے مصفیر نہیں ہوتا یہاں پر یہاں گمراہیت نہیں ہوتی اے لائیٹے لوگ اشارت تھی کہ اپنے کو اپنا گمان تھا گیا بیٹا مصفیر ہو گیا وقت کو چھو گیا تو کیوں یہاں کے نظاموں کے درمی جب مولیہ کی طرف سے نظام چلتا ہے وہاں پر مصفیر نہیں ہوتا بلکہ کریکٹ ہوتا ہے تو بلے کے وڈور کہا ہے آدھر آباد کے درمی تو وڈور تو بلی ہے وڈور وہ ہے چلے جاؤں گا مانگے مانگا گئے کہ نہیں ہم کو جو خواب میں پشارک میں دکھایا لیا یہ بسی نہیں ہے یہاں کے مسجد کہاں ہیں وہاں کی مسجد نہیں نہیں بنی وہ نہیں بلے وہ مسجد بھی نہیں آباد میں نہیں بلے یہ بسی نہیں ہے یہاں سے کلیر سیٹیفیکٹ لوگ پھر آگے کے رات تک کھلے گئے اب وہ لوگ ان کے بعد کو پٹو چلے گئے اب جانے کے بعد اپنے پیر بھاگیوں خلیفہ بھاگیوں یہ متعلق اگر کوئی چیز نظر آئے اے لائٹ لے لو وہ ہو گیا نہیں نہیں مسجدس میں کیوں جائے گی گمراہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا گمراہ ہو جائے گا پاکٹ مالی جائے گی تیری تجھے تو آگاہ کر دیا گیا تھا رہبری کر دی گئی تھی تُو نے لائٹ لے لیا غافل ہو گیا جب میں دس لاغ روپے رکھا ہوا لائٹ لے لو لائٹ لے تھا یہ جب کتا ٹائٹ رہتا جب دیکھا ہاتھ میں جاتا رہتا ٹائٹ جاتا کی نہیں جاتا یہ لائٹ لے لے تھا اس طرح کے اگر کوئی بشارتیں ہو ہوتی ہے بشارتیں وہاں پر گمراہ نہیں ہو جانا اے نہیں اتفاق سے میں سون کر سویا تھا اللہ وہ بجلس میں اپنے یہ بات سنیں اس وقت سے ہمیں سون رہے تھے اس وقت سے بشارت نہیں ہو سکتی نہیں بشارت میں تو سونے کی حالت میں نین آدمی کے دیئے موت کی بہن ہوتی ہے موت کی بہن ہے نہ نین نین میں آدمی اپنے ہوش آباش میں نہیں رہتا اگر نین کے اندر میں کوئی نین کی حالت میں اگر کسی کا مادر بھی کر دیں تو دنیا کی حکومت بھی اس کے اوپر جنمع آیت نہیں کرتی اس لئے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا بشارتوں کے معاملات کے در میں ہم کی راہ کی رہبری ہوتی ہے اور اس کے نسبتیں مکہ مدینے سے جڑی بھی ہوتی ہے بغداد اور عجمیر سے جڑی بھی ہوتی ہے اور تم اگر یہ سمجھو کہ لائیٹ ہے یہ لے لو گولو بھی نکو ظاہر بھی نکو کرو ہو گیا مسن نشتینی ہوگی تس سے اور تم وہاں پر چوب کھا دیا ہے چمکنے والے پیروں کو کھڑ کھڑ بھیرے لگے لیکن تم سمجھا کہ شاید کانچھ کے کھڑے ہیں بات میں بہاتہ ملتے رہے کیا فرق پڑے گا وقت تو جلے جائے گا آپ اس لئے راہیں طریقت کے علی باتہ سے واقف نہیں ہیں وہ لوگت اے تم کچھ بشارت نظر آتی اے وہ خوابوں کی بات ہے جو مولانا اور اللہ مامی یہ بولے نا خوابوں کی بات ہے رہے بچارہ جاہیل ہے وہ اس لئے یہ اسلام کا بڑا حصہ تو خوابوں پر مبنی ہیں عزام جو تو دیتا ہے وہ بشارت اور خوابی کا بے قصہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے قربانی بھی تو خوابی کے در میں بتائی تھی کتنی چیزیں ہیں حضرت عمر فاروق اللہ قرآنوں کو بھی تو ایمان قبول کرنا میرے آقا کو بشارتیں بتایا دیا اور یہ کہنے جاہیل حسد میں اور اناغ میں حلی وہ خانقہ محمدی والوں کو زیادہ بشارتیں ہوں گی حسد ہے اس کو حسد کا مرز لگ چکا ہے اور اس میں اناغ پیدا ہو چکا ہے اب اس کے حوالے اگر ہو گئے تو وہ تو پھر اپنی حسد کی وجہ سے تو اپنی آگ میں تو جلائے گا جلائے گا چلا کے قواب بنا کے مند بٹھ کر کھاتا رہے گا کیوں آیا میرے ہاتھ میں اس لیے میں اس کو قواب بناتی ہوں یہ چیز ہوتی ہے تو جو یہ کہیں گے بشارتوں نے وہ کیا ہے کیا جب دیکھو جب ان کے پیر وہ بشارتیں سناتے رہتے اور مریدوں کی سنتے رہتے اور مریدوں کو سناتے اور ان کو رہبری بھی کرتے رہتے وہ والے خانقہ محمدی میں بشارتوں کا کیا ان کو چھوڑے گی پورے تو تیرے پیٹ پدھتے ہو رہا ہے ابھی بیچارے سننے والے بھی کیونکہ کچھے پکے رہتے ہیں اور بشارتوں کا ایک سٹیج ہوتا ہے وہاں پر اس کے ذریعے سے روحنی تربیت کے منزلیں ہوتی ہے جہاں پر بشارتوں کے ذریعے سے عقیدت کو عقیدے میں بدلا جاتا ہے بشارتیں کیوں ہوتی ہے رہے طریقت کے در میں عقیدتیں تو ہوتی ہیں نا ہر مرید کو پیر کے ساتھ میں ہوتی عقیدتیں ہیں میرا پیر بڑا سب سے اچھا پیر اب یہ عقیدت ہے عقیدت کو عقیدے میں بدلنے کے لئے دنیا کے اولیاء اس مرید کو کھنکھن اور پکا مرید بنانے کے لئے کیونکہ پکا مرید بنے بغیر اس کو غصو قادر اپنا حق نظام نہیں ہوتے اب اس کے لئے ان اولیاء کی طرف سے اس کچھے مرید کو پکا کرنے کے لئے بشارتوں کا نظام ہوتا ہے اگر بشارتوں کے نظام میں اگر وہ کچھا کا کچھا رہا تو یہ نتیجہ کیا نگلے گا کچھا ہی رہ جائے گا وہ پکے گا نہیں اور پھر یہ بشارتیں ہوتی کیوں ہیں مرید کو مرید کو بشارتیں اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ پیر بننے کے قابل ہو گیا یا پھر اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ بھی باکمال بن گیا اپنے کو باکمال سمجھے بلکہ اس کے عقیدہ جو ہے اپنے پیر کے ساتھ اس عقیدہ جس سے عقیدے پر پہنچانے کے لئے یہ میرے آقا اور اولیاء ان کی طرف سے اس مرید کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ نے اس بچے کو نمازشن جو اس کی ہوگی وہ تو اس کے پیر کے ذریعے سے ہوگی اب اس پیر پر خالی عقیدت ہے کام کے پرتا پیر کو ماننے والا ہے تو پھر اس سے تو کام نہیں چلے گا غوث و خاج اپنا نظام تو اس پر نہیں کھولے کہ اس کچھے مرید پر اس لئے اولیاء کیا کٹے علاقے کے مختوم ہوں یا پھر جو اولیاء ہو چاہے ہم سابر پاک ہو کہ تاجر اولیاء ہو کہ حضرات ہی سنفین ہو کہ بابا فریدین گجے شکر احمد اللہ لے ہو کہ افضل بیوانی سرکار ہو کہ کتنے اولیاء ہیں جو ہمارے مریدین کو بچاراتوں میں ان چیزوں کو بتا کر کتنا احسان ہی ہے ہمارے خانکہ کے وچوں پر ان کو یہ بتا کر کیوں بتایا تھے اس لئے کہ تم بھی ولی اللہ بن گئے جو اس چکر میں گیا بٹا انہیں میں پمچر ہو گیا اب انہیں جب نے میرے کو ابو علی شاہ خلندر احمد اللہ لے بات کرتے اور میرا معاملہ بھی درہا ڈیریکٹ ہو گیا وہ ہی گاڑی پمچر ہو گئی اب کیا ابو علی شاہ خلندر احمد اللہ لے ارے کرتے تھے لیکن تیرے ٹیروں کے در میں ہوا کی تو تیرے یہ سواری کی وہ سواری کی کہ تو جا سکتا تھا لیکن اسی ٹیر کو تو انہیں پمچر کر دیا نہیں امی بھی کچھ ہو گیا یہ خطرات ہوتے ہیں اولیاء کی مدد بشارتوں کی صورت میں مریدوں کو کیوں ہوتی ہیں وہ مرید باکمال ہو گیا اس لیے نہیں اور جو مرید بشارتوں کو اپنے لیے آخری منزل سمجھ لیں وہ قطرے میں پڑ جاتا ہے بشارتیں مریدیں کچھ مرید کو عقیدت والے کو عقیدہ بنانے کے لیے یہ اولیاء کا اولیاء کی سب سے بھی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے اولیاء کی طرف سے عقیہ ہوتا ہے ہدیہ ہوتا ہے کہ عقیدت جو اپنے پیر کے ساتھ میں ہے نا وہ عقیدے میں بدل جائے اس کے لیے وہ اولیاء اس کی مدد کرتے ہیں کہ کبھی مدینے میں دیکھ رہا ہے مدینے میں دیکھ رہا ہے کبھی اجمہر میں خود گیا ہو پا ہے کہیں کعبے میں نماز پڑھ رہا ہے اور کبھی کعبے کے سامنے کھڑے ہوگا نماز پڑھ رہا ہے اور کبھی غریب نواز اس کو بڑھا رہے ہیں اور کبھی صحابی رفاق نظر آ رہے ہیں کبھی راجل شاہ ولی اور اس کو اپنے آستانے پر بڑھا رہے ہیں یہ اس سب مریدوں کے لیے اب اگر یہاں پر مرید یہ سمجھ لے کہ مجھے بھی بشارت ہوگی اور اس کو اگر اپنی منصر سمجھ لے تو وہیڈ ڈمی کی اٹڈڈ بن جاتا ہے وہیں بٹھا دیتے اس کو نہ کوئی بٹھا آگے نہ کوئی بڑھ گئے اب میری بھی دعا خبول ہونا شروع ہوگی ذرا میرا نظام بھی بڑھ گیا اور مجھے بھی تاجر اولیاء سے بات ہوتی ہے اور مجھے بھی بشارت اور خطر میں سابیر فاق نے کہہ دیا یا بولی شاہ قلندر احمد اللہ علیہ نے یہ نصیت فرما دی وہاں پر اس کو وہی پر روک دیتے ہیں اب اس سے آگے نہیں بٹھنا بس وہی پر اگر روک دے ریڈ لائن مار دے ریڈ مار کر دے تو پھر پوری دنیا کے اولیاء کے نظاموں میں ایک اولیاء کا بھی ریڈ مار کرنے پر پھر وہ ریڈ مارک جو کرے چاہے مراجم شاہ ولی ہو یا حضرہ کے یوسفین ہو یا بولی شاہ قلندر ہو ریڈ مارک اگر کوئی اولیاء اگر لگا دے تو غوث پاک بھی حالانکہ حق ہے لیکن غوث پاک اس ریڈ مارک کو ختم نہیں کرتے انہی کے ہاتھ سے ختم کروانا پڑتا ہے جب وہ غوث پاک کی بات اس کر دیا ہوں تو کوئی مرید اور کوئی خلیفہ اس دھوکے میں پڑ جائے کہ نہیں ہمارا معاملہ ہمارے پیر کو ان کے پیراں دبا دے کہ پھر سے یہ کرا لے کہ نہیں ہو سکتا پھر اگر وہ پیر اسو پاک ہوگا تو جا کر اپنی دامن کو پھیلا کر گولی شاہ قلندر ہے حمد علیہ کے پاس میں ٹھیک مانگے گا کہ نادانی میں میرے بچے سے غلط کی ہوگئی سرکار نصر کرم کرو آپ نے جو ریڈ مارک مار دیا نا اس ریڈ مارک کو غوث پاک بھی حالانکہ اختیار ہے ان کو لیکن قانونن حصول کے مطابق بے حصول اللہ والے نہیں کرتے جہاں کی غلطی ہے جنہوں نے پکڑا آئے وہی معاف کرنا پڑتا ہے ماں دھوگے میں رہ جائے پیر بول دے کہ میرا معاملہ ہے کچھ میں نجام بکتا چل یہ غلط بات نہیں ہے نہیں ہو سکتا خانون کے خلاف پہ اگر ان لوگوں کی طرف سے ان آقاوں کی طرف سے بشارتوں کا نظام کھلے یا پھر کوئی اور نظام ان کی طرف سے تصرفہ کھلے کیونکہ تصرفات اللہ اولیاء اکرام کو دیتا ہے کہ اولیاء اولیاء کسی کے وجود میں آکر بات کریں یہ تو بہت آرہ درجے کے باتیں سمجھنے کے لیے پتھروں کے ذریعے سے بھی اولیاء باتیں کر لیتے ہیں اولیاء کو اللہ ربارہ تعالیٰ یہ تصرفات عطا کرتا ہے تاجر اولیاء کا اتقال ہوا تو ناکور کی مندیروں سے آج جو مندیر میں وہ بودھ کے آنک کے آسو باقی ہے اولیاء کا نظام ہے یہ کھیل و دماشہ نہیں ہے یہ جاہل کا بچہ طریقت کے علیب کو نہیں جانتا بول دیتا ہے یا رہے ایسا کیسا ہوتا ایسا کیسا ہوتا جا بد عقیدوں میں کیوں ہے تو اولیاء کے عقیدت مندوں کے اندر میں یہ نظام ہے ہم کی طرف سے لیکن اگر کوئی اولیاء نوازنے پر مہربان ہوں کر زیادہ اس کی عوقات سے زیادہ اس کو نوازیں کسی بھی صورت میں بشارتوں میں آئے یا انجامی کے طرح بیٹھا ہوا ہے آگر ہی میں کھتا مار گئے کیا ہے میرے کھرر کا ہے کیا سوچ رہا یہ سوچ رہا ہے کہ آگر اپنے وجود کے ذات بھی کسی مرید سے اور کسی اپنے چاہنے والے سے مملقات کر سکتے لیکن وہاں پر ایک چیز کے آدمی زیادہ عاجزی کو علاقنی کی کوشش کرتا میں تو کناہگار میں کہاں ہو سکتا تو 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 اپنی ذات پر نظام کو پیچھے کر دیا اپنے کوئی سامنے رکھا نظام کو پیچھے ڈال دیا تو بے شخص قابل نہیں ہے لیکن وہاں پر یہ سوچتا ہے کہ میں جس نظام سے جڑا فواں ہوں نظام کے صدقے میں تو مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے بد جائے گا نہ وہ آدمی معاملات اگر وہاں پر زیادہ عاجزی کی وجہ سے یہ تو زیادہ عاجزی ان معاملات کے اندر میں آدمی کو محلوم کر دیتی ہے احتیاط میں گھڑے میں گھر جاتا ہے احتیاط میں احتیاط کی چکر میں بچنے کی چکر میں ہاں ٹھیک ہے بگر اب وہاں پر بھی میں بھی تو اس قابل ہوں کہ صاحبیر پاک پیٹ سے بات کرتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے اور وہ کبل بھی اس کو حلال کر دیتا ہے اب ان دونوں سوٹوں کے اندر میں مرید کے لیے بچنے کا اور مرید کے ہاتھ میں خدا کی قسم بیٹیٹ اس کا پیر ہوا کرتا ہے پیر ہوتا ہی اللہ تعالی کی طرح سے ڈال بنا کر میں کچھ بھی نہیں ہوں نزبت سب کچھ ہے میں اشیدہی پر بھی جا سکتا ہوں رب کو بھی مل سکتا ہوں تو جہاں کے مالی نوج اپنی بارکاہ میں بلا سکتے ہیں وہ سرعظم بھی مجھ سے گھتا کو فرما سکتے ہیں کیوں کہ میں ان کا نام لیوہ میں غلام ہوں بچ جائے گا وہ اس لیے کہ میری ذات کا کوئی معاملہ نہیں لیکن نزبتیں ایسی ہیں کہ سب کچھ ممکن ہے بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا اولیاء پھر ایسی مدد کر کے اس کو بشارتوں کے ندام سے یا ملاقاتوں کے ندام سے ان کے لیے ملیدین کے لیے خلیفاؤں کے لیے ڈھال وقت پیر کیوں لیے یا پیر کی اڈھال کے سامنے کہ میں تو جن کا غلام ہوں مجھے ہر منزل قبول ہے لیکن بواسطہ ان کے اس کے وخلاف میں اگر وہاں پر تھوڑا سا بھی گھمٹ ملہ ہو گیا یا میرا معاملہ تو درہ ڈیریکٹری چھو گیا اگر ویسے پیر کے ہاتھ میں جو حسد کرنے والا ہے تمہار تو اس کو بچا لیا جائے گا کوئی بات نہیں حسد میں آ کر تجھ اس کو دل پر سے اپنے ہاتھ کو اٹا رہے تو ہم ساروں کے ہاتھ میرے اوپر ہے یہ بات ہوگی ورنہ اگر یہ بات نہیں ہے اب انہیں سمجھا کہ نیاز جاتو نا اب لائٹ لے لو پیرس اب کچھ جب تو ان کا نہیں تو پھر ہمارا کام ہو سکتا ان کا تھا اس کے لیے اپنی نظام کے ساتھ میں تجھے ہم مضبوط کر رہے تھے جوان مرد بنا رہے تھے پشارتیں بتا کر مشاہدت کروا کر اور بات کی تزدیق کروا کر تیری زبان سے بات کو نکال کر صحیح کروا کر ہم سب یہ تیرے لیے کیوں محنت کر رہے تھے اس لیے یہ دور ملنے کی اثر منزل پر پہنچنے کے لیے صرف تیری اپنے پیر کے ساتھ میں عقیدت ضرورت نہیں ہے بلکہ عقیدہ بنانے کے لیے ہم یہ محنت کر رہے تھے اولیاء سب ایک کچھ مرید کو اور ایک کچھ خریفہ کو جو مدد کرتے ہیں بشارتوں کی صورت میں یا بالمشافہ یا کسی کے واسطے سے کسی تصفر سے ہزاروں نظام ہیں ان کی تم کو عقیدتوں کو دور کر کے عقیدے پر پہنچنے کے لیے تمہاری تربیت اولیاء کی طرح سے یہ ہو رہی ہے تو خودی کا خدا بن جائے کہ میں بھی کچھ ہوں تو بھی خطرے میں ہوگا اس سے نظام کو کٹ کر دیا جائے تھا پھر وہ نظام کے اور اپنے پیر کے عقیدے پر کیا پہنچے گا بلکہ حیث و عقیدت بھی ختم ہو جائے گی پھر آکے کھاندے کو کھانا ملا کے بیٹھنے کوشش کرے گا اب کیا وہاں کچھ تو بھی ہوا تھا یہاں سے نکلا تو شریعت اس کے نظر میں برابر نہیں رہتی نمازہ چھوڑ دیتا گناہ کرنا شروع کر دیتا بے دین فاسق اور فاجر بن جاتا ہے اب مجھے تم لوگاں مامی کے پیڑے بڑھ کر رہا جب دیکھو جب تم لوگاں کو کر لینا مگر میرا معاملہ کی ہو گیا میرے گو بھی تو پہچانو کب تک ایک کچھ پہچان کے رہیں گے ایک کچھ بن کے رہیں گے اپنے گو بھی تو مقاہ ملنا چاہیے مقاہ ملنا چاہیے تو پھر بڑے نیاں ہوتے ہیں اچھا مقاہ ملنا چاہیے ہم تجھ کو نوازنا ہاں خربوش مہیں پاماہ اٹک جاتے آگے بھی بڑھ نہیں سکتا پیچھے بھی جانے سکتا مہیں پر اٹک اٹک کے حلاق ہو جاتا ہے اس لیے شریعت کا جھتکارہ ہوا طریقت میں سارا بن سکتا ہے لیکن طریقت میں جھتکارہ ہوا یہاں پر تو جہاں پر اٹکا ہے وہی سے نکلنا پڑتا ہے ماں گھمن نہیں کر لینا کہ جاندو یہ پیڑ سے ہم اٹک گئے یہاں سے نہیں نکل سکے وہ وہاں سے نکل جائے نہیں یہ قانون نہیں ہوتا ہے وہی سے نکلنا پڑتا ہے وہی سے وہ نکالتے ہیں قانون اٹر ہوتا ہے وہاں سے جن کے مرید تھے وہاں سے پہلے ویسے حالات بنا کر نکال دیں گے وہ پیر خود اعلان کر دے گا کہ ہمارا خلیفہ نہیں ہمارا مرید نہیں اس کے پامہ کھل گئے پھر اب دوسروں کا حق ہوگا کہ وہ اپنا بنا کر اس کو آگے بڑھا دیں تو جو مرید اپنی مرضی سے اگر نکل جائے جو مرید اپنی مرضی سے نکل جائے اگر وہ اپنے ارادوں کی غلازت کی وجہ سے نکلا ہے تو پھر اب کئی پر اس کی چاہے دس پیر بدل لے لیکن کئی بھی اس کو نائے قریقت کی گلی نہیں بھی چکی غری نواز اور خوصل پاک کے پاس کا اندلیس اس کو آخری نہیں دروازہ ہی نہیں کھلے گا اس کے لیے کیوں؟ یہ قانون یہاں کا یہی ہے کہ جہاں کی غلطی ہے وجہ پر معاف ہونا پڑتا ہے اگر سچا ہے مرید اور خلیفہ سچا ہوگا تو اگر ان کی نظر کرم ہوتی آقوں کی میرے غری نواز اور خوصل پاک کے نظر کرم ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیر کے دل کو خود پلٹا کر یہ کہہ دے کہ تم میرا مرید نے چل نکل جاؤں میرے سے کچھ واسطہ نہیں نکل جاؤں آزا لیکن طلاف ہو گئی اب کئی بھی نکاح کرنے سکتا ہے اب بات پیروں کے اوپر سے ہٹے گی اعتماد پر سے تو پھر میرے آقوں پر بات چلی جائے گی اور جن کا اچھان اور جن کی اقل آقوں کے اوپر بدزنی کی ہو جائے گا تو بدقیدہ ہو جائے گا پھر اس کو سہرہ نہیں ملے گا کہیں بھی اس لیے یہ سارا روحانیت کے نظاموں کے درمی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے مریدین کو اور ملعبا کو ان معاملات کے درمی اپنے آپ کو اور سبھال کر مرید بن جانا کمال نہیں ہے خلافت لیرنا کمال نہیں ہے بلکہ سراح کے درمی استقامت کے ساتھ اچھلتے رہنا سُم مستقاموا تتنزلوا علیہم ملائیت کو اللہ کا خواب ہوئی استقامت پر اللہ نے فران مجید کے درم فرمایا کہ پھر ہم ان کی مدد کے لئے پریشنوں کو بھیجتے ہیں یہ استقامت استقامت یہ ہے کہ کل عیقبات کے ساتھ عقیدت مند ہو تو پھر اولیاء کی مدد مان کر عقیدے کو حاصل کرو عقیدہ جب حاصل ہو جائے گا تو پھر اس پیر کامل مرید کامل کہ عقیدے کی بات کیا ہوگی واللہ عالم ورسول میرے آقا سے صحابہ یہی فرما کرتے تھے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے ہم اس نہیں جانتے تم اپنے کو نہیں نہیں ہم اپنے کو بھی نہیں جانتے اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں ایسے ہی عقیدے کی ضرورت بٹی ہے تب کہیں جب ایسا عقیدہ بنتا ہے یہ عقیدہ جو بناتے ہیں عقیدہ تو چھٹا کر ورنہ مرید تو چھلے بھی چھلتے رہتا عقیدہ تو ہوں کی میرا پیر ویسا ہے میرا پیر خواہ جا میرا پیر یہ اور بھی کیا اس کے بعد میں پھر درخواست ہیں یہ کام حضرت اور وہ کام یہ میرے پھاندے کا یہ میرے پھاندی کا اب یہ عقیدتوں کے اندر میں بس کی ہے چلتے ہیں ہمارا پیر کے سامنے ہرے پل چھپکتے کام ہو جاتا والے پیر کے سامنے اب ہاں پر بھی مانگنی چاہیے اولیاء سے کہ ہماری عقیدت کو جو عقیدت سے عقیدت پہنچانے پر اولیاء کام آئیں گے وہاں ضرورت پڑتی ہے اولیاء کے آسانوں پر جانے اور آسانوں پر قیام کرنے کی اولیاء سے ٹھیک مانگنے کی اپنی طرحیوں میں یا رجل شاہ وزی یا تاجل اولیاء یا صابیر پاک بے قرار ہو کر ان کو چلانے اور چیخ کر مدد کی دیئے مجھے اس راہ کے در میں استقامت عطا کی دیئے یہ خالی چھل چھل کے دعائیں کر لینا سے نہیں ہوگا کہ ہم کو ہمارے نظام کے پر اعتمادیں بھروسہ دیتے ہوتے دے یہ اس سے زباد کی بات ہے یہ جو ہوگی وہ اولیاء کی طرف سے ملے گی ان سے ماننا پڑے گا پھر ان کی مدد جب ہوگی اولیاء کی تب کہیں جا کر پھر اس کو عقیدت جو ہوگی اپنے فقیر سے وہ عقیدت پھر عقیدے میں بدلی چنو جائے گی پھر پوری دنیا کہے کہ نہیں یہ کہے گا کہ ہاں اس لیے کہ عقیدہ ہے اس کو اپنے فقیر کی ذات پھر کہ ایسے عقیدے والے تو پھر اوپر اٹھایا جائے گا اوپر لے جائے جائے گا وہاں سے اس کا سلسلہ راسمانی سفر کا شروع ہوگا راہِ طریقت میں اور اس کی رہبری وہ چشمہ یاد ہے نا مکہ اور بدینے کا وہیں سے رہبری ہوگی وہیں سے رہبری ہوگی اب چکروں میں پڑ جاتے ہیں بچارے کہ ایسا جی خانقہ محمد وارم کچھ بشارتی ہوتی گی اور ان سے چولیہ کی باتیں ہوتی گی اور اولیہ ان کی بشارتوں میں آتی گی اور انہوں ہی بتاتے گی انہوں ہی بلاتے گی اچھا انہوں بلائے تو انہوں جارے کہتے ہیں انہوں جارے تو انہوں بلائے کہتے ہیں اور ان کو کیا سمجھنا ہے اگر چاہتے ہیں نا بینا وہ بنا ہے جتے دارے جتے چاندے کدھرے کدھرے یونیوں خلی آسمان پر کلر کا چشمہ لگا دی دیکھتا مکہ رہے تو وہ دیکھتے گا اس کو ذرا گرد کے باتاو تو ہی ہی وہ کیا حسین کا کان اندر آئے گا اس کو تو حسن ہے اس لیے وہاں پر نہیں اولیہ جو ہیں صاحب مدار ان لوگوں سے مدد مانگو اور مدد کیا مانگو کہ آپ مجھے اپنا بنا لے کر تو اس قابل ہے کہ قادر اولیہ کی قابل بنے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ان کے قابل نہیں ہیں لتھڑ پتھڑ ہو رہا ہے ان کے ہاتھ ہاتھ سے نکل نکل کے بھاگ رہا ہے تو ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر یہ اولیہ تجھے اپنا بنائیں گے تیری عقاد اتنی نہیں بنائیں گے پھر کیا مانگے ان سے یہ میری عقید ان کو بھائے عقیدے میں بدراتی کیے سرکا تو پھر وہ اولیہ بشارتوں کا نظام یا مشاہدے کا نظام یا پھر ملاقاتوں کا نظام شروع کر کے کہا کریں گے وہ ملاقاتوں کا نظام کر دیے بھی وہ اولیہ اپنے پیر کے ساتھ عقیدت سے ہٹا کر اس کو عقیدے پر پہنچائیں گے ملاقاتیں بھی ہوگی بھی مشاہدہ اس کے ساتھ میں یہ وہ نظام ہیں جس کے لئے میں نے اولور کا تذکرہ بھی کیا جس کے لئے دسوں تذکرے بھی کیا اولیہ کی تاریخ میں چیزیں پھر جائے گی کہ ملاقاتیں کرتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں وہاں یہ نہیں کرنا یہ وہاں کہاں اس قابلوں کی منصف ملاقات کرتے ہیں تو قابل نہیں ہے تو اپنے کوئی سامنے کیوں ہٹا رہا کمینا ہے تو پہجہ پیچھے اپنے نزبت کو سامنے کر اپنے نزبت کو سامنے کر اپنے کوئی سامنے لارا ہے تو خطرے میں ڈال رہا ہے تو اپنے آپ کو انکار کر دے گا تو حیث و عقیدت بھی قتم ہو جائے گی پھر منافقت پیدا ہو جائے گی تیرے اندر میں یہ سامنے تو کہے گا کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن جاتے سوچے گا اپنے موڑے تو صحیح مگر کہاں ہیں وہ چیز شک پیدا ہو جائے گا اور شک اس کو نفاق پہنچا کر حالہ کر دے گا اس لئے اولیاء اقرام کی نظام ہوتی نے لیکن حق کے نظاموں کو چلانے کے لئے اصل جو چشمہ ہے وہ مکہ و حدی نے کہا ہے اس لئے بتایا میرے آخا نے مکہ مقرمہ کے در میں حضرت عویس فرری کے اس چشمے کے ذریعے سے کہ جاؤ قرم کے اندر میں وہ ہے اور قرم کے اندر میں پہنچے تو وہاں پر آوے سے قرمی رضی اللہ و تعالی اسے ملاقات ہوتی طبی کہ نہیں یہ نظام ہوتا ہے اسی طریقے سے حق کے اصل چشمے کا نظام مکہ و مدینہ کیا ہوتا تھے اب اس کے بعد جہاں سے وہاں کے نظام بتا دیا گیا ہندوستان بھی بتا دیا گیا مصرہ ملک بھی بتا دیا گیا بغداد بھی بتا دیا گیا شام بھی بتا دیا گیا سیریا بھی بتا دیا گیا کیوں کہ وہاں سے بتا دیا گیا تو حق کے نظام ہیں حق کے ہی نظام ہیں امام مہدی علیہ وسلم بھی پیدا ہوں گے اور وہ بھی آئیں گے حق کے ذریعے سے وہ احبری کی جائے گی اور ان کا اظہار بھی جو ہوگا وہ مکہ و مکرمہ اور قاوت اللہ ہی کے در میں ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے نظاموں کے اندر میں آپ کے ساتھ آجے وزنے کی کوئی خدا فرمائیں اور کی نظاموں کے اندر میں اپنے آپ کو محروب کرنے کے خدرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی خدا فرمائیں